بچے خیریت سے ہیں تو بچوں آج ہم بات کریں گے آزان کے بارے میں کہ آزان کی اہمیت کیا ہے یہ کیوں دی جاتی ہے اور ہمیں اس کا جواب کیسے دینا چاہیے پھر آزان کے بعد کی دعا ہے اور اس دعا کی فضیلت کیا ہے دیکھیں آزان ایک اعلان ہے اللہ کی طرف سے کہ اب ہم نے نماز پڑھنی ہے آزان کے جو کالیمات ہیں شروع کے اندر چار مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے ہم سب مشاہدہ کرتے ہیں گھر کے اندر بھی سکول کے اندر بھی کہ سکول میں ہمیں کہا جا رہا ہوتا ہے بعض اوقات گھر میں بھی امی ابو کی طرف سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ کام پہلے کر لو یہ کام زیادہ اہمیت کے حامل ہے اس کام کی اہمیت زیادہ ہے یہ کام بڑا ہے یہ زیادہ اہم ہے پہلے یہ کام کر لو ایسے ہی اگر کسی وقت میں بیق وقت ایک ہی وقت میں کوئی کام ہمیں ہمارا بھائی بھی کہے اور ہمارے والد بھی کہیں تو ہم کس کا کہنا مانیں گے والد صاحب کا کیوں اس لیے کہ وہ بڑے ہیں ایک ہی وقت میں ہمارا دوست ہمیں کوئی کام کہے ہمیں ہماری بہن کوئی کام کہے یا کوئی اور کام کہے اور اس ہی وقت میں ہمارا استاد بھی ہمیں کام کہے تو ہم کس کا کہنا مانیں گے استاد کا کیونکہ وہ بڑے ہیں ہماری بہن نے کام کہا اسی وقت میں امی نے بھی کوئی کام کہا تو ہم امی کا کہنا مانے گے کیونکہ وہ بڑی ہیں تو جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوں پڑھا رہے ہوں دوست کے ساتھ بیٹھے ہوں کچھ بھی کر رہے ہوں تو آئین اسی وقت میں آزان کا ہونا اور یہ کہنا کہ اللہ اکبر تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس وقت یہ کام بڑا نہیں ہے بلکہ اس وقت اللہ بڑے ہیں ان کا حکم بڑا ہے اور ہمارا دوست یہ کہے کہ ہم مارکیٹ چلتے ہیں ہم بازار چلتے ہیں ہم کھیلنے چلتے ہیں یا ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو دیکھئے ایک وہ کام ہے جو اس وقت ہمارا نفس کہہ رہا ہے میں سو لوں میں پڑھ لوں اور ایک وہ کام ہے جو کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہے ہیں تو بتائیے ہمارا نفس بڑا ہے یا اللہ بڑے ہیں ہمارا دوست بڑا ہے یا اللہ بڑے ہیں اللہ بڑے ہیں تو کہنا کس کا ماننا چاہیے کیونکہ ہم ہر جگہ بے بڑے کئی کہنا مانتے ہیں اور اس وقت ہی ہم مان رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑے ہیں تو اللہ کے کام کی اہمیت زیادہ ہے جو کام ہمیں وہ کہہ رہے ہیں اسی کو سب سے پہلے کرنا ہے اور یہ بات اللہ تعالیٰ ایک بار نہیں کہتے جیسے گھر کے اندر سکول کے اندر ہم دیکھتے ہیں ٹیچر بھی بعض وقت آپ کو ایک کام کئی بار کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی اہمیت کی وجہ سے کہ بچوں سن لیا سن لیا آپ کو سمجھ آگئی تو اللہ تعالیٰ بھی چار مرتبہ یہ بات کہلواتے ہیں معزن سے کہ اللہ اکبر اللہ بہت بڑے ہیں اللہ سب سے بڑے ہیں اللہ سب سے بڑے ہیں اللہ بہت ہی بڑے ہیں تو چار مرتبہ یہ بات ہمیں ذہن نشین کروائی جاتی ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں اس وقت اللہ کے کہنا ماننا ہے اس کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا جاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں عبادت کسے کہتے ہیں عبادت کہتے ہیں کہنا ماننا جو کام اللہ نے کہا وہ کر لینا جس کے نہ کرنے کا کہا اس کو چھوڑ دینا یہ عبادت کی مختصر سی اور جامع تعریف ہے تو اس وقت جب ہمارا نفس ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں سو لوں میں کھیل لوں میں مارکیٹ چلا جاؤں ہمارا دوست ہمیں کچھ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کر لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں اس وقت کوئی اور کچھ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کام کر لیتے ہیں اچھا یہ جو کہنا ماننا ہے اس وقت میں اپنے نفس کا کہنا مانوں یعنی نفس کی عبادت کروں دوست میرا کہہ رہا ہے یہ کر لو تو اس وقت میں دوست کی عبادت نہیں کروں گا یعنی دوست کا کہنا نہیں مانوں گا اس وقت میں اپنے نفس کی عبادت نہیں کروں گا اس وقت میں کسی اور کی عبادت یعنی اس کا کہنا نہیں مانوں گا بلکہ اس وقت میں اللہ کی عبادت کروں گا یعنی اللہ کا کہنا مانوں گا تو یہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ ہے اور اللہ تعالی ہماری زبان سے کہلواتے ہیں کہ میں خود گواہی دیتا ہوں کہ اس وقت میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا اللہ کا کہنا مانوں گا اور کوئی کام نہیں کروں گا اور پھر ہمیں اللہ سے متعارف کس نے کروایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید جس طرح اہم ہے عقیدہ رسالت بھی اہم ہے پھر ہم اشہد ان محمد الرسول اللہ دو مرتبہ بولتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے قاصد ہیں وہ پیمبر اور پیغام رساہ ہیں میسنجر اللہ تعالیٰ کے اور انہوں نے آکے ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح آزان دینی ہے اس طرح نماز پڑھنی ہے وضو کرنا ہے تو ہم سارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے اس کے بعد حی علیہ السلام حی علیہ السلام موزن کہتا ہے مسجد سے آواز لگاتا ہے آؤ نماز کی طرح وہ یہ نہیں کہتا گھر میں بڑھو وہ کہتا آؤ آجاؤ نماز کی طرح یعنی گھر میں نماز ہی پڑھنی مسجد میں آنا ہے تو فرض نماز مسجد میں ہی پڑھنا ضروری ہے ہاں سنتیں نواف علم اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں تو نماز کی طرف جانا ہے اب کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے میں اس وقت جو اپنا لیکچر تیار کر رہا ہوں اس وقت جو میں میتس کر رہا ہوں میں پریکٹس کر رہا ہوں میں بائی اور فیزکس یاد کر رہا ہوں اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میں کامیاب کیسے ہوں گا میں کامیابی تو مجھے تب ہی ملے گی جب میں محنت کروں گا تو اگر میں نے اس وقت یہ چیز یاد لگی میں مسجد چلا گیا مجھے نماز پڑھ تو اتنی دیر لگے گی کوئی دوست راستے میں مل جائے گا تو اتنا وقت لگ جائے گا میری چیز نہیں یاد ہو پائے گی تو میں کامیاب کیسے ہوں گا تو حی علی الصلاح کے بعد دوسرا جملہ حی علی الفلاح ہے آؤ نماز کی طرف یعنی آؤ کامیابی کی طرف یہی نماز ہی تو کامیابی ہے یعنی کامیابی کا ذریعہ ہے تو نماز سبب ہے کامیابی کا جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ آج بادل خوب برسا حالانکہ برستہ بادل نہیں ہے بارش برستی ہے پانی برستہ ہے تو بادل چونکہ سبب ہے برسنے کا اس لئے کہہ دیا جاتا ہے کہ بادل خوب برسا تو نماز چونکہ کامیابی کا سبب ہے اس لئے نماز کو ہی کامیابی کہا گیا ہے تو حیآل الصلاح سارے کام چھوڑ دو کیونکہ کامیابی کون دیتا ہے تو اللہ کی نافرمانی کر کے کیسے کامیابی ملے گی تو مسجد میں جائیں گے نماز پڑھیں گے تو یہ نماز ہی کامیابی کا ذریعہ میں بن جائے گی اس لئے کہ نماز اللہ کی خوشی کا ذریعہ ہے اور اللہ جب خوش ہوں گے تو اللہ ہمیں کامیابی کر دیں گے اس کے بعد فجر کی آزان میں ایک اور جملے کا اضافہ ہوتا ہے کہ نماز نیند سے بہت بہتر ہے کیوں بہتر ہے اس لئے کہ جب ہم اٹھتے ہیں صبح کو اور اس کے بعد جو دعا پڑھی آتی ہے سنت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد پھر زندگی دی تو نیند کو موت کہا گیا ہے جیسے آدمی مرا ہوا بے بس ہوتا ہے سویا ہوا دے بھی بے بس ہوتا ہے تو نیند کو موت کہا گیا ہے مجھے بتائیے کہ موت بہتر ہوتی ہے یا زندگی بہتر ہوتی ہے زندگی بہتر ہے تو بتائیں اور یہ سونا موت ہے اور نماز کہا ہے زندگی ہے تو زندگی یقینا موت سے بہتر ہے تو اس لئے نماز جو کہ دائمی زندگی کا ذریعہ ہے ہمیشہ والی عائش و عشرت والی زندگی کا ذریعہ ہے تو وہ زندگی سوئے ہوئے یعنی موت پن سے بہتر ہے لہذا ہم نے اٹھنا ہے اور نماز کی طرف جانا ہے پھر ہم وہی بات کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور جب سویا ہوا آدمی پھر یہ بات ذہن نشین کرے گا کہ اس وقت سونا بڑا کام نہیں ہے اس وقت اللہ کا حکم پورا کرنا بڑا کام ہے تو اس کے لئے اٹھنے میں آسانی ہو جائے گی اور پھر لا الہ الا اللہ دوبارہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اب مجھے شیطان جو کہہ رہا ہے کہ تم میرا کہنا مانو میری عبادت کرو نفس کہہ رہا ہے کہ بستر میں سوئے رہو اب مزا آ رہا ہے سوتے ہوئے تو اس وقت نفس کی عبادت نہیں کرنی اپنی خواہش اور اپنی مرضی کی عبادت نہیں چلے گی بلکہ عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہوئی نہیں سکتی تو لہذا اب ہم نے اپنے نفس کی عبادت نہیں کرنی بہرحال یہ آزان کا مختصر سا فلسفہ ہے آزان کو اور اقامت کو توجہ سے سننا یہ عدب کا تقاضہ ہے اس لئے جب آزان ہو رہی ہو تو عدب سے سنا جائے اور آزان کا جواب بھی دینا چاہیے آزان کے جواب میں یہ ہے کہ جیسے جیسے موزن جو کلمات کہے گا ہم بھی وہی کہیں گے موزن ایک مرتبہ کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ جب خاموش ہوگا تو ہم بھی کہہ لیں گے تنی دیر میں اللہ اکبر اللہ اکبر موزن پھر کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر جب خاموش ہوگا ہم پھر کہہ لیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح وہ اشہدو اللہ الہہ اللہ کہے گا دو مرتبہ جب جب خاموش ہوگا یہی دورا لیں گے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہے گا جب جب کہے گا خاموش ہوگا ہم یہی جواب دے لیں گے یہاں پر بعض لوگ درود پڑھنے لگ جاتے ہیں یعنی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کا جواب اشہدو انہ محمد الرسول اللہ سے نہیں دیتے بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیتے ہیں یہ جواب درست نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو موزن کہے تم بھی وہی کہو اور پھر حیعہ علی الصلاح حیعہ علی فلا کے جواب میں لا حول ولا قوت اللہ بللہ کہنا ہے اور اللہ اکبر اللہ اکبر کے جواب میں جو ہے وہی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کے جواب میں لا الہ الا اللہ ہی کہنا ہے اور صبح کی جو آزان ہوتی ہے الصلاة و خیر من النوم اس کا جواب ہے صدقتا و بررتا و بالحق نتقتا یہ اس کا جواب ہے اور اس کے بعد جب آزان ہو جائے گی حدیث میں آتا ہے جب موزن آزان کہے تم اس کا جواب دو اس کے بعد تم دروت پڑھو اس کے بعد تم آزان کے بعد کی دعا پڑھو کہ اللہم رب حادی الدعوت التامہ والصلاة القائمہ آتی محمد الوسیلت والفضیلہ وبعث مقام محمودن اللذی وعدتہ انکا لا تخلف المعاد یہ جو میں نے دعا پڑھی ہے اس کے اندر دو جملے میں نے نہیں کہے وہ دو جملے احادیث میں کہیں بھی نہیں ملتے ایک ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ اور ایک اس سے پہلے جملہ ہے وہ بھی احادیث کے اندر نہیں ملتا اس لئے جو دعا میں نے پڑھی ہے یہی دعا حدیث سے ثابت ہے یہ پڑھنی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے یہ دعا پڑھی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہے اب دیکھیں حضور کو ہماری دعا کی ضرورت نہیں وہ مقام اللہ نے حضور کو دینا ہی دینا ہے اور وہ انہی کے لئے ہی رکھا ہوا ہے تو یہ ہمارے لئے سہولت کی ہے کہ جو مجھ پر یہ ایک برتبہ دعا پڑھ لے گا دعا مانگ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لئے میری شفاعت کو لازم کر دیں گا اور میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا تو اس لئے آزان کو خاموشی سے سننا چاہیے شوش رابن ہی کرنا چاہیے اور آزان کا جواب بھی دینا چاہیے جواب دینے کے بعد پھر آخر میں درود پڑھنا پھر آخر میں دعا پڑھنا اور دعا کے بعد جب ہم سنتیں پڑھ لیں تو پھر ہمیں اللہ سے دعا کرنے چاہیے حدیث میں آتا ہے آزان کا وقت سے لے کر اور تقبیر کے وقت تک نماز کے وقت بیچ میں جتنا بھی ٹائم ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو جب سنتیں بڑھ لیں تو پھر شور سرابے کی وجہے کچھ بھی مانگ لیں اپنے والدین کے لئے گھر مانگنا ہے کچھ بھی مانگنا ہے کامیابی مانگنی ہے تو اللہ سے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ ہمیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبیر